اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایم آئی ایم اور اسب دین ویسی کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر شوشل میڈیا الیکٹرونک میڈیا پر چلائی جاری ہے اور اسب دین ویسی کے خلاف پروپیگنڈا کیا جارہا ہے لیکن سچ جو ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھنے جارہا ہوں آپ ویڈیو کو لاشت تک ضرور دیکھیں ویڈیو کو لائک کروڑ دیکھنے کے بعد شیئر ضرور کریں بتایا جارہا ہے کہ بینگلورو کے اندر اسب دین ویسی کے ایک ریلی تھی جس میں ایک لڑکی نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے اسب دین ویسی نے اس لڑکی کے ساتھ جو کچھ کیا وہ واقعی بہت اچھا ہے اور اس کے بارے میں جو بیان دیا وہ بہت اچھا اسب دین ویسی صاحب نے کیا لیکن ان کے خلاف بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگواتے ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں بلکل بے بنیاد باتیں ہیں تو آپ ویڈیو کو لاش تک ضرور دیکھیں پہلے میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں جس میں اس لڑکی نے وہ نعرے لگایا اور اسدی نویسی نے اس کو وہاں سے ہٹایا اور اس کو پولیس نے گرفتار کر لیا پھر اس کے بعد اسدی نویسی کا بیان آیا انہوں نے کہا کہ ہم ایسے بیانوں کو کنڈم کرتے ہیں ان کی مخالفت کرتے ہیں اور ایک بڑی خبر ہمارے سامنے آ رہی ہے امولیا نام کی لڑکی ہے امولیا لیون جس نے یہ نعرے لگایا تھے اس کے خلاف اب راجدوں کا مقدمہ ہو چکا یعنی دشتروں کا مقدمہ اس کے خلاف چلایا جائے گا اس کے پتا نے بھی اس بیان کو کنڈم کیا اور کہا ہے کہ ہم ایسے بیان قطع برداشت نہیں کرتے تو پہلے آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں جس میں نعرے لگایا گئے ہیں پھر اسدی نویسی نے کیا کہا یہ دونوں ویڈیو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ان کو لاس تک ضرور دیکھیں اور اتنا شیئر کریں کہ ہر ہندوستانی کے پاس پہنچ جائے سچ کیا ہے اسدی نویسی اس بارے میں کیا کر رہے ہیں پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات ایک منٹ ہندوستان زندہ بات 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 موسیقی 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 موسیقی